اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام گدشتہ کلاس میں ہم جزم والے حروف پڑھ رہے تھے آج بھی ہم اس کو جاری رکھتے ہوئے کلاس شروع کریں گے اور جزم والے حروف کے اختتام پر مد کے تعلق سے تصفیل سے پڑھیں گے اور اس کے کچھ صفحات مشک بھی کریں گے شروع کرتے ہیں گدشتہ سبق جزم والے جو حروف ہیں وہ ہم شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمش سردہ برقا بلبل ہدھد تیلیر مشرق مغرب منزل شبنم خندق انجن مشکل کرتہ قسمت تکیہ درزن کترن خدمت مسجد قبلہ بستر نشتر حکمت جیلم ستلج روحتق شکرم رستم سرمہ مجلس ممکن فرسط محنت حضرت بہتر جب تک ہم سب بس کعو رخ سوات ناظرین کرام اب تک ہم آخر پر جزم والے حروف کے الفاظ کی مشکل رہتے اب ہم مشترکہ یعنی آخر حرف پر جزم بھی ہو سکتا ہے یا زبر یا پیش یا زیر بھی ہو سکتا ہے ان الفاظ کے ہم ابھی مشکل شروع کریں شروع کرتے ہیں مدہ مد بینی بن تم تم وہ وہ یہی یہ سکتا جل جلی لت لتا سبو سب لما حد فوغی مغ کولی کل سبو انا شب لثو تلی ين بم سقو مم لأ لأ اد لیا لئی لی لقد فقد قلب کرم عجب حسد 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 بدن 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 خبر 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 وزن جفن 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 حمد نعب بعد سرد 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 قدم 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 مست اهد اثم علم ادعو رزق ملک فهم نحن لمن سمعی یلد ارضی تخف یقغی لهم عجلا بهم يفسی اغلا رزق رزق حجاج ختم ختم سبعا حرم نستا فتحا عبدي فقل شیطا تفعا فهیا بعض قسد ربحا حرثا فزد اخرجا انذر تنظر انفسا منهم فعلنا خرجنا جعلتا اغلم اسکن انتم معکم سمعكم يحساب انزلا يرسلا سمعت سمعت الحمد انعمت سمعهم علمتم فا اخرجا لتفتاریا غلم تم اخرقتا علم نشرح لکا سوادراکا سنقرئوکا ناظرین اکرام ہم جزم والے حروف پڑھ چکے ہیں پہلے ہم متحرق حروف پڑھے اس کے بعد اب جزم والے حروف بھی پڑھ چکے ہیں قائدہ نمبر دس کے تحت مد والے الفاظ ہم پڑھیں گے مد والے الفاظ شروع کرنے سے پہلے میں مد کی تعریف اور کتنے حروف ہیں جو حروف مدہ کہلاتے ہیں اسی طرح حروف لین کن کو کہتے ہیں اور وہ کتنے ہیں اس تعلق سے مختصرا میں ارز کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم مد والے الفاظ کی مشک شروع کریں گے سامین اکرام مد کہتے ہیں کسی چیز کو لمبا کرنا یا کسی چیز کو کھینچنا تجوید کے اسطلاح میں کسی حرف کو دو گناہ یا سہ گناہ لمبا کر کے پڑھنا یا کھینچ کر پڑھنا مد کہلاتا ہے اور حروف مدہ تین ہے نمبر ایک وہ الف جس سے پہلے زبر والا حرف ہو وہ الف جس سے پہلے زبر والا حرف ہو مثال کے طور پر با آپ دیکھیں الف ہے الف سے پہلے با اس کو پر زبر ہے تو قائدہ یہ تھا وہ الف جس سے پہلے زبر والا حرف ہو اس کے بعد نمبر دو پر حرف ہے وہ واو ساکن جس سے پہلے حرف پر پیش ہو مثال کے طور پر بو اب دیکھیں واو ساکن ہے اس سے پہلے حرف پر پیش ہے جب میں واو ساکن کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واو جس کو پر جزم ہو سکون ہو آپ باقاعدہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ واو جس پر جزم ہو اس سے پہلے حرف پیش والا ہو تو اس واو کو حرف امد کہتے ہیں نمبر تین پر وہ یا ساکن جس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو نمبر تین پر وہ یا ساکن اس سے پہلے حرف با ہے اس کے نیچے کیا ہے زیر ہے تو یہ تین حروف ہیں جو حروف مدہ کہلاتے ہیں سب سے پہلے حرف علف جس سے پہلے حرف پر زبر ہو دوسرا حرف وہ واو ساکن جس سے پہلے حرف پر پیش ہو نمبر تین پر وہ یا ساکن جس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو ان تمام حروف کے میں نے مثال بھی دیئے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے اس کے بعد حروف لین کتنے ہیں اور کون سے ہیں اس کے متعلق بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں حروف لین دو ہیں نمبر ایک وہ واو ساکن جس سے پہلے حرف پر زبر ہو وہ واو ساکن یعنی وہ واو جس پر جزم ہو اس سے پہلے حرف پر زبر ہو مثال کے طور پر باو واو ساکن ہو گیا اس سے پہلے حرف با ہے اس کو پر زبر ہے تو یہ ہو گیا واو ساکن حرف لین باو اس کے بعد دوسر نمبر پر ہے وہ یا ساکن جس سے پہلے حرف پر زبر ہو مثال کے طور پر بائی یا ساکن ہو گیا اس سے پہلے حرف با ہے اس کو پر زبر ہے تو یہ حروف مدہ اور حروف لین ہیں حروف مدہ تین ہیں حروف لین دو ہیں اب ہم اس کو تفصیل سے پڑ چکے ہیں آگے ہم ان کو الفاظ میں کیسا ادا کرتے ہیں اس کا سبق ہم پڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں قائدہ نمبر دس کے تحت یہ مشک ہے با با اب دیکھیں ناظرین کرام سب سے پہلے حرف ہے با اس کو پر صرف زبر ہے اور ساتھ میں حرف مد نہیں ہے یعنی جو علف ہے اس لئے اس کو ہم صرف حرکت دیں گے لمبانے ہی کریں گے اور آگے جو حرف ہے با اس کے ساتھ حرف مد علف ہے اس لئے ہم اس کو لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں با 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 تا ثا جا حا خا دا غا با با تا تا ثو جو حو خو دو زو رو بی تی تی سی جی حی خی دی زی ناظرین کرام ابھی ہم تین لینز پڑھ چکے ہیں سب سے پہلے لین میں وہ حرف مد یعنی علف جس سے پہلے زبر والا حرف ہے وہ ہم پڑے ہیں اس کے بعد دوسر نمبر پر وہ واو ساکن جس سے پہلے حرف پر پیش ہے وہ الفاظ پڑے ہیں اور تیسرے لین میں وہ یا ساکن جس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے ان الفاظ کی ہم مشکی ہیں اب آگے مشترکہ یعنی تینوں حروف مدہ ہیں ان الفاظ کے ہم مشک کریں گے شروع کرتے ہیں با بو بی تی تی تا تا سا سی سو جو جا جی حی حا حو خو 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 دا دو دی دی زی زا زو رو ری را زا زا زی سی سا سو شو شا سی 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 سو سو سا دا دا دو تو تی تا زا زا زی ری ری عو عا غا غا غو زی فی فا را فو غو را را خی خی خو را رو رو را لآ مآ 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 نی نو نآ نآ وآ وآ وی ہی ہا ہو او آ ای ی یا یو ناظرین کرام اب تک ہم حروف مدہ جو تین حروف ہیں ان کے الفاظ ہم مشک کر رہے تھے اب آگے حروف لین کے جو الفاظ ہیں ان کے ہم مشک شروع کرتے ہیں او بو تو سو ای بی تی سی جی بی حی حو خو خو خوی دی دو زو زی رو رو را رو رو ری زی زی زا زا زو سو سو سا سی 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 فی فا فو فی فو لو لا لی لی لو جو جو جی جو جی جا حی حو عو عی غی غو قو قی مئی مو ناظرین اکرام آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں حروف مددہ اور حروف لین کے جو الفاظ ہیں انہی کی ہم مشک کریں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ